سلام علیکم ناظرین آپ کو دو صاحب کا خور سینئر آرٹس سیاسی وصاباتی رہنما شباہ سینما اور اس وقت آپ سے مخاطب ہوں گزشتہ دنوں امران خان جو پی ڈی آئی کے طریقے نصاب کے چین مین بھی ہیں اور صاحب کا وزیر آزم بھی ہیں ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جو کہ انتخائی قابل مضمت بات ہے اور میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں ایسے اقدامات سے ملک میں تشار اور نارکی پھیلے گی اور جو لوگ ایسے اقدام میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں جو برونی طاقتیں اور ہمارا دشمن ہے ملک مارا پروسی ملک وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افراد تفریح پھلا دی جائے اور ہم اس افراد تفریح کے عالم میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر پاکستان کے احمن کو تباہ کرنے کی کوشش کریں لیکن ہمیں آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے دشمن کے نباہ کا رادوں کو ہم خواب میں ملا دیں گے اور وقت کا تقاضی یہ ہے کہ جو صورتیال مرتی جا رہی ہے اس میں ہم اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کے مفواد کو پاکستان کے خوشحالی کو مدندرد رکھیں اور آپ میں جو بامی اختلافت ہے وہ موجودہ صورتیالمی سے بھول جائیں اور بلکل دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا احمن تباہ کر دیا جائے لیکن میری آپ سے پردور اپیر ہے کہ آپ کسی کے بقابے میں نہ آئیں اور احمن کی طرف رہیں اور اگر ایسی صورتیال پیدا ہوگی تو میں مسکوئل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے میری دعا ہے اور جو ابران خان ہیں وہ ایک بڑی لیڈر کے وہ ایک بڑے لیڈر بڑے بڑی پارٹی کے لیڈر ہونے کے ساتھ مزارتِ عزمہ کے عزے پر بھی رہا چکے ہیں اور میں ان کے لیے دعا کو ہوں کہ وہ جلد سے اضیاب ہو جائیں اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو اپنے پارٹی لیڈران کو تشدہ کی طرف بائل رانکھ کریں اور پر امن رہیں اور وہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ محبت سفر ہو چکے ہیں ان کے خیالات کے مطابق وہ حقیقی مہارج کی طرف رمہ دمہ ہیں لیکن اس وقت ہمیں پاکستان کے امن کو پاکستان کے وفات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اپنے مندر نظر رکھنا چاہیے کہ جو حالات ہیں ان میں سنگینی نہ آ جائے اور جلاو گراو اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی کوئی سازش چونسیاں اسے کام جاب نہ ہونے دیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ارزگرز کے محول پر کڑی نظر رکھیں اور دشمن اس وقت بڑی چال کھیل رہا ہے لیکن آپس میں بامی اتفاق اتحاد کے ساتھ ہم اسے نکام کر سکتے ہیں میرا یہ میسی تھا آپ کو بند کمرے میں کھلی آنکھیں رکھیں اور یہ انتشار بادی نہ کریں پاکستان کو